اسلام علیکم دوستو بابو رازم نے ٹی ٹوینٹی بلاسٹ میں نئی رقم تریک کر دی ہے جیہاں تو دوستو آج تک جو کوئی بھی کھلاری نہیں کر سکا آج وہ بابو رازم نے کر دکھا ہے جیہاں تو دوستو بابو رازم نے اب نئے ریکارڈ قیم کر دی ہے تو میں آپ کو تفصیل سے بتانے والا ہوں کہ بابو رازم نے شاندار ایننگز کے لیے آج بہت زیادہ رنز بنائے اور وہ بھی بہت کم باز پر تو میں آپ کو کمپلیٹ تفصیل سے آگاہ کرنے والا ہوں اس چھوٹی سی انٹرسٹنگ ویڈیو میں ویڈیو کو بابو رازم کے لیے لائک کرنا بیلکل مت بھولیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو کر کر سے ریلیٹڈ ہارنے آنے والی نیوز کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے ملتا رہے جیہاں تو دوستو آپ کو بتاتے چلے بابو رازم نے سمر سیٹ کی نمندگی کرتے ہوئے جب اپنن کرنے کے لیے آئے تو بابو رازم نے شاندار ایننگز کے لیے پچھلے چار میچوں کی کار کردگی بابو رازم کے لیے اچھی نہیں رہی تھی بابو رازم بہت کم رنز بنا کر اوٹ ہو جاتے تھے چار پچھلے میچوں میں لیکن پانچویں میچ کے لیے جب بابو رازم آئے تو ایک سو چودہ رنز کی شاندار ایننگز کے لیے جیہاں تو دوستو باسٹ بالوں پر ایک سو چودہ رنز بنایا جس میں نو چوکے اور چار لمبے ترین چھکے شامل ہیں بابو رازم کی ایننگز میں اور بابو رازم نے جب یہ سنچری کمپلیٹ کی تو بابو رازم نے اللہ تعالیٰ کا شکریہ دا کیا سجدے کیے اور بابو رازم نے شاندار ریکارڈ بھی اپنے نام کی ہے جیہاں تو دوستو نمبر ون پر آئے کریس گیل جنہوں نے پانچ رنز کا حدف مطلب آبور کیا ہے اب دوسرے نمبر پر بابو رازم آگئے ہیں دوسرے بیسٹمن بن گئے ہیں جنہوں نے ٹی ٹوئنٹی میں پانچ ہزار رنز کا آبور کیا ہے حدف اب دوسرے نمبر پر بابو رازم اور نمبر ون پر کریس گیل ہیں جیہاں تو دوستو یہ بھی بہت بڑا ریکارڈ ہے بابو رازم نے ایک سو چودہ رنز بنائے باسٹ گیندو کا سامنا کیا اور جس میں نو چوکے اور چار لمبے ترین چھکے شامل ہے آپ نے بابو رازم کے لیے کوئی پیارا سا جملہ کمنٹ سیکشن میں ضرور تحریر کر دینا ہے